اس مارڈیور میں ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے ارگنیشنل لرننگ اینڈ ارگنیشنل میموری کے ساتھ اس کے مارڈلز کو ہم دیکھیں گے اور ان مارڈلز کو دیکھتے ہوئے ہمارا واسطہ بہت سی ٹرمز اور کانسپٹس کے ساتھ پڑے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹرمز اور کانسپٹس ہیں ان کے کیا میننگ ہے تو سب سے پہلے اس میں ہے سٹیجز ان نالج پروسیسنگ مذر کے نالج کو پریسس کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے ہے انٹرنلائزیشن جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس میں نالج کے جو شیر کرنے والے ہیں وہ نالج کو لرن کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہے ایکسٹرنلائزیشن نالج کو شیر کرنے کے بعد اس کو ایکسچینج کرنے کے بعد اس سے نیا نالج جو ہے وہ نکالا جاتا ہے نیا نالج اس کے نتیجے میں سامنے آتا ہے اس کے بعد تیسرا ہے ابجیکٹیفکیشن ابجیکٹیفکیشن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کو کوئی شیر بھی ایک شکل دینا اس کا مطلب ہے کہ نالج کو آپ نے ایک شکل دے کے کسی جگہ پہ کسی ریپوزٹری پہ یا کسی سسٹم میں ڈیٹا بیس میں آپ نے اسے محفوظ کیا اس کے بعد ایک کانسیپٹ ہے جی ویلویبل نالج ریسورسز یہ کون سے ہوتے ہیں اس میں ہے انویشن سب سے پہلے انویشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امپرووڈ پریکٹس ہے کوئی نئی پالیسی ہے یا کوئی بھی نئی پراجکٹ یا سرویس ہے تو اس کو ہم انویشن بولیں گے اس کے بعد ہے پوسٹ مارٹم تو ایڈنٹیفائی وائی اپرٹیکلر پراجیکٹ فیلڈ کہ ایک خاص کام جو ہے وہ فیل کی ہوا which is subsequently documented as a lesson learned ایک جو failure کا issue ہے اس کو بعد میں lesson learned کی صورت میں save کر لیا جاتا ہے اسی ویلویبل نالج ریسورسز میں پر شامل ہے library of reusable knowledge objects ایک ایسی library ایک ایسی repository جس میں reusable knowledge کو save کیا ہوا ہے that others may easily incorporate into their work such as a company profile a tool to show which topics are most active in a discussion forum اور a starter kit to get you up and running on a new process اور techniques یہ اس کے مثالیں ہیں ان مثالوں کی روشنی میں ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس library میں جو کہ reusable knowledge کی ہے کون کون سی items ہوتی ہیں اس کے بعد ایک concept ہے knowledge access کا اس کے میننگ یہ ہے کہ ability to know about existing knowledge and to easily find it from collective organizational knowledge systems such as intranets used to preserve and make available organizational knowledge to individuals آپ نے کوئی intranet کا system بنا رکھا ہے جس پہ آپ organizational knowledge کو save کرتے ہیں اس knowledge تک جو پہنچنے کا کام ہے اس کو ہم knowledge access کہیں گے اس کے بعد ہے knowledge use manner by which organizational members for example policy makers practitioners and researchers use policy evidence and experience as knowledge کہ knowledge میں policy بھی ہے evidence بھی ہے experience بھی ہے اس کو یہ لوگ use کیسے کرتے ہیں اس کا جو طریقہ ہے اس کو ہم knowledge use کی term جو ہے وہ دیتے ہیں اس کے بعد ہیں sub concepts of knowledge use اس کے گزیلی concepts ہیں اس میں سب سے پہلا ہے distribution of knowledge اور یہ کیسے ہوتی ہے through different modalities such as newsletters bulletins policy briefs and web based resources to target targeted audiences کہ کسی بھی خاص گروپ کے لیے یا گروہ کے لیے آپ کوئی document تیار کر کے ان تک share کرتے ہیں وہ document کوئی online document بھی ہو سکتا ہے یا paper based document بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد concept sharing of knowledge کا یہ کیسے ہوتا ہے through interpersonal communication and dialogues via emails and discussion forums اب یہ جو communication ہے یہ discussion forum manual بھی ہو سکتے ہیں اور electronic بھی ہو سکتے ہیں اور email کے ذریعے بھی لوگ data یا information کو ایک دوسرے سے share کرتے ہیں اس کے بعد application of knowledge as new policies guidelines اور practice routines جب knowledge ایک جگہ accumulate ہوا آپس میں share ہوا تو اس سے پھر اس کی application کی راہ ہموار ہوئی اس کے لئے راستہ کھلا اچھا پھر ہمارے پاس concept types of knowledge resource reuse اس کی کون types ہیں اس میں سب سے پہلا ہے reuse knowledge for routine tasks کہ جو کام routine میں وہاں ہو رہے ہیں day to day ہو رہے ہیں اس میں knowledge کا استعمال کرنا for example use of templates boiler plates بھی ایک طرح کا template ہوتا ہے جو کسی کام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کو اس طرح سے لے کے اس میں بہت زیادہ changes نہیں کرنی پڑتی اور آپ کسی نئے مقصد کے لئے وہ ایک document ہوتا ہے جو بھی solutions آپ کے پاس موجود ہیں لکھے ہوئے یا کسی اور صورت میں store کیے وے ان کا day to day life میں استعمال اس کے بعد ہے دوسری type reuse that stimulates knowledge synthesis and innovation کہ knowledge کے different pieces کو جوڑا اس کو ہم synthesis کہتے ہیں اور اس کو اس میں سے innovation نکالی اس میں سے کوئی نیا concept یا idea نکالا for example searching a database to find new ideas to add to existing knowledge کہ نئے ideas جو ہیں وہ آپ اس پرانے knowledge میں سے لے کے آئیں گے اس کو ہم کہیں گے کہ knowledge کا use ہو رہا ہے for innovation اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ models اور theories ہیں جو استعمال ہوتی ہیں organizational learning اور organizational memory کے لئے ان میں سب سے پہلے wilson کا model ہے information processing and information searching کے لئے بنائی گیا ہے information user experiences and information needs which may encompass cognitive and emotional needs and will place demands on information systems and information sources کہ information need جو ہے ایک user کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں information source سے رابطہ کرتا ہے اور اگر اس کی search کے نتیجے میں information need پوری ہو جائے if the need is successfully fulfilled information will be used to some extent and ultimately information transfer and or information exchange will take place اس کے نتیجے میں information transfer یا information exchange کا عمل جو ہے وہ ہوگا اس کو بولتے ہیں wilson theory یا wilson model اس کے بعد choose کی theory ہے کہ چو نے جو کہا اس کے ساتھیوں نے اور اس نے مل کے اپنی reading میں اس theory کے مطابق organizational knowledge کیسے وہ وقوب ذیر ہوتا ہے انہوں نے کہا organization knowledge is انہوں نے چار پنج اس کی اقسام بتائی ہیں mediate ہوتا mediate کا مطلب یہ ہے کہ اس میں rules ہوں گے اس میں رولز ہوں گے اس میں technology ہو گی اس کے بعد انہوں کہا knowledge جو ہے situated ہے situated کا مطلب ہے اس کا تعلق کسی location کے ساتھ ہوگا time اور space کے ساتھ ہوگا اس کے بعد انہوں کہا organizational knowing جو ہے یہ provenal ہے مطلب یہ کہ یہ اکثر tentative ہے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ pragmatic ہے practical کی زیادہ practical nature کی ہے oriented towards goals جو goals ہیں اس کے مطابق اس کی techniques چینج ہوتی رہتی ہیں اور آخر میں انہوں نے کہا organizational knowing جو ہے وہ contested ہے اس کا نے پانچ چھے اس کی types بتائی ہیں اس کے بعد ہمارے سامنے ہے cross کی four eye framework یا theory اس میں انہوں نے کیا کہا جو key processes ہوتے ہیں organization learning کے وہ چار ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جو initiate ہوتا ہے اس کو ہم intituting کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سوچتا ہے اور اپنے دماغ سے اپنے ذہن سے کوئی idea لے کے آتا ہے اور knowledge وہاں سے create ہوتا ہے اس کے بعد اس کو interpret کیا جاتا ہے اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اس کو articulate یا اس کو describe کیا جاتا ہے اس کو understand کیا اور اس کے بعد اسے integrate کیا جاتا ہے different pieces جو ہیں knowledge کے ان کو integrate کر کے اس میں سے نیا knowledge create اور سب سے آخر میں اس کو institutionalize کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ knowledge جو ایک individual کے دماغ سے یا اس کے ذہن سے پیدا ہوا وہ مختلف مراحل سے گزرتا گزرتا آخر میں وہ organization کے knowledge کا حصہ بن جاتا ہے اس stage کو انہوں نے institutionalize کہا